اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی آنا پہ شکر بلکل ٹھیک تھا تو عید کے لحاظ سے میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئرنگ نہیں کی تھی تو یہاں ہم نے بھی گائیں وغیرہ لی تھی تو بس قربانی انتارہ ہماری ہم سب کی قبول فرمائے اور تھوڑا بہت باروی کیوں کیا تھا گرمی بہت زیادہ تھی تو اس لیے تھوڑا بہت انجائمنٹ کیلئے کر لیا فاقی تو یہ سارا اللہ کے نام پہ ہوتا ہے اور سارا قبول فرمائے ہم سب کی قربانی آمین تو یہ اگلے دن کا ویلوگ تھا اور ہم جا رہے تھے اپٹا بار وہ بھی فیملی کے ساتھ شاور میں گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم چل پڑے آؤٹنگ کے لیے اور یہاں اب ہمارا سفر شروع ہو گیا ہم اپٹا بار کی موٹووے کے طرف تھے روا دوا اپٹا بار ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور سیر و تفریق کے لیے بھی بہت پیاری جگہ ہے اور کافی خوبصورتی کے وجہ سے یہ اپنی مقامات کے وجہ سے مشہور بھی ہے تو یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اور آپ بھی ہمارے سفر کے سنگ چلیں سبز مقامات ہو گئے اونچے اونچے پہار ہو گئے خشبو سے برے ہوئے پیارے سے پھول اور اتنی ماشاءاللہ سے صفائی کہ بس مزہ آ گیا اور شام کے وقت تو اپٹا بات کی جو روشنیاں ہیں اس کا الگ ہی مزہ ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں سامنے سے اتنی خوبصورت بادل لگ رہے ہیں اور بہت ہی کہتے ہیں نا ایک خوبصورت نزالہ لگ رہا ہے تو گرمی میں بھی اتنا خوشگوار موسم گرمی میں باقی فیملی بھی تھی تو شور کے وجہ سے میں نے وائز کرنا زیادہ بہتر سمجھا تو خیر اپٹا بات کی جائے تو جس سے کراچی کو روشنی کا شہر کہا جاتا ہے ویسے ہی اپٹا بات کو بھی ماشاءاللہ سے سکولو کا شہر کہا جاتا ہے یہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھے اچھے تعلیمی ادارے ہیں یہاں پاکستان کے کافی شہروں سے بچے تعلیم لینے بھی آتے ہیں ہر سال یہاں مطلب ماشاءاللہ سے سینکرو بچے پڑھنے آتے ہیں تو جتنا مجھے یہاں سے انفرمیشن ملی میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئرنگ کر لوں اور یہ سنسٹ تھا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا اب اس کی سیرتفریق کے بارے میں بات کی جائے تو وہ تو میں کافی کر چکی ہوں لیکن جیسے جیسے ان کے شہر کے بارے میں سنا ہے تو ان کے گاؤں کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ بہت زیادہ صاف اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے چار چھوٹی پہاریوں میں یہ مشتمل ہے اور ایسا لگ رہا کہ ہم ان پہاروں کے کتنے قریب قریب ہیں اور ماشاءاللہ سے نیچرل بیوٹی ہے نیچرل ائر ہے تو یہ ہماری باڈی کے لیے بھی اچھا ہے ہماری میڈلی لیول کے لیے بھی اچھا ہے اور جن لوگوں کو بیچاروں کو کافی سٹریس لیول ہوتا ہے وہ یہاں آکے انجوائے کریں اور سکون سی زندگی ملی گی آپ کو ایک ایک الگ کی لیول کا آپ کو سکون ملے گا تو یہاں میں کوئی ڈاکیمنٹری نہیں کر رہی ہوں مجھے پتہ زیادہ تو لوگ یہی بولیں گے کہ آپ تو اپٹر باد کے بارے میں ڈاکیمنٹری ہمیں سنا رہی ہیں تو جہاں جانا چاہیے وہاں کی اچھی بری باتیں ضرور شیئر کرنی چاہیے تو بس یہاں اب ہم چلتے جا رہے تھے اور کافی زیادہ تھک بھی چکے تھے تو بس تھوڑا بہت ریس کیا تھوڑے بہت چائے پانی وغیرہ انجوائے کیا ریسٹ روم وغیرہ گئے کیونکہ کافی دیر سے ہم چالپان گھنٹوں سے سفر میں چل رہے تھے یہاں کسی کارنر میں ہم نے پیکوڑی انجوائے کیے ساتھ میں چائے انجوائے کی چکنی انجوائے کی اور میں شنف سب کچھ بہت مزے کرتا تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگ گیا تو مجھے ضرور کمنٹ کرے گا ہمیشہ کی طرح دعوی میں یاد رکھیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ